اسلام پر نہایت پورا اشوب زمانہ تھا کفار مکہ مسلمانوں کو ترہ ترہ سے تنگ کرتے تھے اس نازک موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں چھپ کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے سوائے ایک شخصیت کے جس نے کھلم کھلا کفار کو چیلنج کیا اور مدینہ سے روانگی اختیار کی اور کسی کی مجال نہ ہوئی کہ اس شخصیت کی طرف آنکھ اٹھاتا یا انگلی اٹھاتا یا ان کو روکتا دوستو آج اس شخصیت کا ذکر ہے جس نے ہجرت مدینہ کے وقت کفار کو چیلنج دیا کہ اگر تم روک سکتے ہو مجھے تو روک کے دکھاؤ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اس ویڈیو کو پوری دیکھیں آخر درد دیکھیں تو آپ کو مکمل بات کی سمجھ آئے گی اس سے پہلے ایسی کوئی ویڈیو یوٹیوب کے پر موجود نہیں ہے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے واسطے سے حضرت عمر بن خطاب کی زبانی آپ کی ہجرت کا واقعہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر نے بتایا کہ میں نے اور عیاش بن عبی ربی اور حشام بن العاص نے اکھٹا حیرت کرنے کا پروگرام بنایا اور تیہ یہ کیا کہ بنی غفار کے طلاب کے پاس تنازب کے مقام پر صبح صبیرے اکھٹے ہوں گے اور وہاں سے ایک ساتھ یسرب روانہ ہوں گے اور یہ بھی تیہ کیا کہ اگر ہم تین میں سے کسی شخص کو کوئی مجبوری پیش آئے اور وہ وقت مقررہ پر وہاں نہ پہنچے تو باقی دو ساتھی مزید اندزار کیے بغیر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے عیاش تو چھپ چھپا کر اس مخصوص مقام تک پہنچ گئے حشام سرے سے وہاں پہنچ ہی نہ سکے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مکہ سے روانگی کا واقعہ سیدنا علی مرتضی وجہ الكریم یوں بیان فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہاں تک مجھے علم ہے حضرت عمر کے علاوہ تمام مہاجرین نے خفیہ طور پر ہجرت کی لیکن حضرت عمر نے جس روز ہجرت کا عظم کیا انہوں نے اپنی تلوار گلے میں ہمائل کی اپنی کمان کندے پر رکھی تیر اپنی مٹھی میں لیے چھوٹا نیزہ اپنی کمر کے ساتھ آویزہ کیا اور بہت کرو فرد کے ساتھ تواف کعبہ کے لیے حرم شریف میں پہنچے سارے قریش یہ منظر دیکھ رہے تھے مگر کسی کو بھی دم مارنے کی مجال نہ تھی آپ نے کعبہ شریف کے ساتھ چکر لگائے اور تواف مکمل کیا مقام ابراہیم کے پاس دو نفل پڑے پھر قریش کے رئیسوں نے حسب دزدور جگہ جگہ اپنی مجلسیں جمائی ہوئی تھیں حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہر مجلس میں گئے اور بلند آواز سے اعلان کیا تمہارے چہروں پر پھٹکار ہو اللہ تعالیٰ ان ناکوں کو خون آلود کرے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے اس کی اولاد یتیم ہو اس کی بیوی بیوہ بنے تو وہ اس وادی کی دوسری طرف آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر نے اعلان کیا کسی کو جرت نہ ہوئی کہ آپ کے چیلنج کو قبول کرتا چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مقام مقررہ پر میں اور عیاش پہنچ گئے لیکن حشام نہ پہنچے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ کفار کو ان کی حجرت کا علم ہو گیا ہے اور انہوں نے حشام کو روک لیا ہے ہم روانہ ہو گئے اور قبول میں بنی عمر بن عوف کے ہاں جا کر قیام کیا اور یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے کھل لم کھلا مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور کسی کافر کی اس وقت یہ مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کو روکتا آپ کے روب اور دب دبے کا یہ عالم تھا آپ کی بہادری کا یہ عالم تھا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے کیونکہ اس میں ایک نئی بات آپ کو میں نے بتائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور کس بادرانہ انداز میں مکہ شریف سے مدینہ منورہ پہنچے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں ملیں گے موسیقا موسیقا